اشیخ فی قوم ہی کن نبی فی امت ہی اپنے استاد اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر جاؤ ان اصولوں کی پابندی کرو چشتی ہو قادری ہو نقشبندی ہو یہ آج میں ایک مضمون لکھ رہا تھا تو اس میں مجھے اتفاق سے ہی بات میری نگاہوں کے سامنے آگئی کہ دراصل اللہ نے جتنی تعریف کی ہے وہ ولی کی تعریف کی ہے وہ چشتی یا قادری کی نہیں کی وہ نقشبندی یا سربردی کی نہیں کی یہ بلایا تمہیں اس کو کوئی دخل نہیں ہے کہ یہ چشتی ہے کہ قادری ہے نقشبندی ہے کہ سربردی ہے ہر ولی ولی ہے اور ہر ولی کے ساتھ ولی والا سلوک کیا جانا چاہیے اور ہر ولی کے ساتھ محبت جو کی جائے وہ ولی کی طرح کی جائے جسے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے اس کو یہ دیواریں کھڑی کر لیں کہ یہ میں چشتی ہوں میں قادری ہوں میں نقشبندی ہوں اس سے اولیاء اللہ کی عظمت میں فرق لایا گیا ہے اور یہ ہر آدمی کے ایمان کا خسارہ ہے جو یہ سمجھ کے کہ یہ نقشبندی ہے میں قادری ہوں یہ لئے مجھے اس سے کیا یہ ایسی ناپاک سوچ ہے جو اس کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے جسے مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ اس کے بعد پہنچے گئے یہ ایک میرا پیغام ہے آپ نے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا ولی کی رب سے جو دوستی ہے وہ بندہ خدا ہونے کی وجہ سے پیار ہے جس کو رب پیار کرے اس کو آپ نقشبندی سمجھ کے چھوڑ دیں قادری سمجھ کے چھوڑ دیں سوروردی سمجھ کے چشتی سمجھ کے چھوڑ دیں تو پھر آپ نے اللہ کے مشن سے عداوت کی ہے نا اللہ کی رضاعت کے ساتھ جنگ کی ہے اور حدیث قدسی ہے مخاری شیف صفحہ 911 میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی دیکھ کے آئے لکھ رہا تھا ضرورت پڑی اس کی حضور نے فرمایا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی قرآن اور حدیث کے مابین ایک تیسرا سبجیکٹ ہے شاید آپ کو اس پر بیعث کرنے کرانے کا موقع نہ ملا ہو جس میں رب متکلم ہو راوی سرکار ہو میرے رب نے یوں کہا اور وہ قرآن نہ ہو اس کا نام ہے حدیث قدسی یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جو میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے نا فَآذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ میری طرح سے اسے اعلان جنگ ہے میں اسے وہ سلوک کروں گا جو دشمن دشمن سے کرتا ہے اب اس میں ششتی قادری نقشبندی سروردی کی دیفینیشن ہے یہ تو آپ نے نام جیسا ایک نام محمد خان رکھ رہی ہے ایک احمد خان رکھ رہی ہے لیکن میں ڈیل کرتے وقت کیا کروں گا میں دیکھوں گا مسلمان ہے آپ نے یہ اپنا قومی نشان رکھے میں جاٹھوں میں چودریوں میں میں گجروں میں سیدوں میں فلکوں میں خانوں میں پتھانوں لیکن جب میں سلوک کرنا چاہوں گا تو نبی پاک کے غلامی کی چیٹ پڑوں گا کہ اس کے گلے میں مدینے والے کی محبت کا طوق ہے کے نہیں اگر وہ چودا بھی ہے تو مجھے مسلمان ہونے کی اسے سے پیار کرنے کا میں محبت ہوں اس نے تمام زمرہ آئے اولیاء اللہ کو ہمیشہ عزت کے ساتھ یاد کرو برابر آئے جاں تو عملا عزت سے پیشو یہ یہودیوں کا مذہب تھا کہ سابقہ جو نبی تھے وہ تو ٹھیک ہیں لیکن موجودہ نبی جو ہے یہ غلط ہے اسی طرح یہ یہودیوں والی سوچ ہے پہلے جو ولی تھے وہ تو ٹھیک ہے جو اب ولی ہے ان کو میں نہیں مانتا جس طرح آج سے ہزار برس پہلے کا منکر منکر ہے اسی طرح آج کا منکر بھی منکر ہے کسی کو ماننے میں کیا نقصان ہے اگر کوئی دین کا خسارہ نہیں کرتا دین کا نقصان نہیں کرتا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اس کی اشاد کرتا ہے خدا کی محبت پھیلتا ہے ذکر کرتایا واچھ چشتی بن کے کرتا ہے بسم اللہ محبت کرو نقصبندی بن کے کرتا ہے بسم اللہ محبت کرو کیونکہ آپ نے تو قادری چشتی نقصبندی کے نام سے تو محبت نہیں کرنا ہی آپ نے محبت اللہ کا ولی سمجھ کے کرنی ہے اللہ والا سمجھ کے کرنی ہے اس راستے کا مسافر مدینہ طیبہ کی طرح ہوا اس کے چل رہا ہے بس آپ اس کو سرکار کا غلاب سمجھیں